السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کلاس سیون سبجر سائنس ہم پڑھ رہے تھے فائبر ٹو فیبرکس تو میں نے آپ کو بچو دو دن پہلے لائف اسٹری آف سلک موت کی جو ڈائیگرام ہے وہ اپلوڈ کی تھی آپ کے لئے آج اس کے بارے میں ہم مزید پڑھیں گے کہ لائف اسٹری آف سلک موت کیا ہوتی ہے تو سلک موت کی جو لائف اسٹری ہے وہ کیا ہے تو بچوں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ فی میل جو ہوتی ہے فی میلز جو ہے لیز ایگز یہ انڈے دیتی ہے شاتوت ہے ایگز پہ یہ ملبری لیوز ہوتا ہے ملبری کو جو اردو میں بولتے ہیں شاتوت کا درخت اس شاتوت کے درخت پہ فی میل جو ہے وہ انڈے دیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس لیوز پہ جب یہ انڈے دیتی ہے تو انڈے پھوٹتے ہیں جو انڈے پھوٹتے ہیں تو اس سے کیا بہتا ہے اس کو ہم پھوٹنے پھوٹتے ہوئے جو انڈے ان کو ہم لاروہ کہتے ہیں لاروہ بنتا ہے اور جب یہ اور اس لاروہ کو وہ کیٹرپلر یا سلک موتھ بھی کہتے ہیں جب یہ سلک موتھ اپنے دوسرے سٹیج پر پہنچ جاتا ہے تو ایک پیوپا منتا ہے جب وہ پیوپا کی شکل اختیار کرتا ہے تو ایک شکل کر رہے تو اپنے آپ کو وہ کیا جاتا ہے وہ دھاگے جو ہیں اس کے تھریڈ اپنے ہیڈ کے اردگرد وہ گھماتا ہے تو ایٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے جیسے ایٹ کی فگر ہوتی ہے اس طریقے سے یہ اپنی شکل بنا لیتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی ڈائیگرام اپلوڈ کر کے دکھایا ہوا ہے کیونکہ اس کے ہیڈ کے اوپر تھریڈ نکلتے ہیں وہ کوکون کی شکل بنا لیتے ہیں جب یہ کوکون کی شکل بناتے ہیں تو دو تین دین کے اندر جب یہ فولی ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو اڈلٹ سلک موتھ سپلیٹ ہو کے اس سے باہر نکلاتا ہے اگر وہ فی میل ہے تو پھر دوبارہ فی میل انڈے ملبری لیوز کے اوپر دے گی اور پھر کیا ہوگا پھر دوبارہ مطلب یہ پروسس پھر کمپلیٹ ہوگا تو اس طریقے سے یہ ایک لائف اسٹریز کی کمپلیٹ ہوتی ہے سب سے پہلے کیا بنتا ہے ایگز ہوتے ہیں فی میل ایگز دیتی ہے ایگز کے بعد لاروہ بنتا ہے لاروہ کے بعد کوکون بنتا ہے اور لاروہ کے بعد پیوپا بنتا ہے پیوپا کے بعد کوکون آتا ہے اور پھر کمپلیٹ سلک موتھ بنتا ہے تو یہ ہے اس کی لائف اسٹری لائف اسٹری آف سلک موتھ تو یہ آج یہاں پہ ہی لائف اسٹری کمپلیٹ ہوتی ہے تو نیسٹ پھر دوسرے انشاءاللہ دوسرا ٹاپک دیکھیں گے تو خدا آفیس